وہ روزگار کہیں سے مل رہا ہے تو صرف نریگا سے مل رہا ہے اور نریگا بھی یوپی سرکار کے ایک دین تھی ساتھیوں مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ پورے دیش میں آج راجستان ایسا رج ہے جہاں سب سے زیادہ شمیقوں کو روزگار مل رہا ہے آج صبح تک کانکڑا ہمارا اکتالیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو پرتی دن روزگار پا رہے ہیں نریگا کارکم کے تحت اور یہ دیش میں سروا دیکھے نمبر ایک پر آجستانہ چل رہا ہے اور ہم نے ڈیڑھ مہینے پہلے اس کی شروعات کر دی تھی کیونکہ ہم جانتے تھے جو فیکٹری بند ہوں گی کارکھانے بند ہوں گے لوگ بیروزگار ہوں گے اور جو لوگ اپنے پلائن کر کر راپس گاؤں میں آئیں گے ان کے پاس سادن کوئی ہوگا نہیں روزگار کا اس لئے ہم نے شروع سے اس کی یوزنہ بنا کر رکھی تھی اور اسیر پتشت کام جو نریگا میں آج ہو رہا ہے وہ لوگ اپنے سویم کے گھر مکان شوچالے اور کھیتوں پہ کر رہے ہیں کیونکہ ویکتی کا خود کا مکان ہوگا تو اس کو نرمان کرنے میں اس کو رچی بھی رچی بھی ہوگی اور چاب سے اس کو کام کرے گا اس کی اس کو پیمنی ملے گی دو سو بیچ روپے پرتی دن پر شمی کو مل رہے ہیں نریگا ایک لائف لائن ثابت ہوا ہے جن جن راجیوں نے اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے اور آجستان میں یہ بیباغ میرے پاس ہے ہم لوگوں نے بہت دھیان دیا اور ادھیکاریوں کو پرشاستک افسروں کو ہم سب لوگوں نے ڈیلیز کی منیڈرنگ کری ہے اور اٹھارہ اپریل کو رائستان میں صرف باسٹھ ہزار لوگ نریگا سے روزگار پا رہے تھے آج ایک تاریس لاکھ لوگ پا رہے ہیں تو ایک سنجیونی کی طرح ہمارے سامنے ایک یوجنا ہے اس کا میں پورا لاب اٹھانا چاہیے لیکن ہم نے یہ مانگ رکھی ہے کہ ابھی میکسیمم جو روزگار ہے وہ سو دن کا ملتا ہے پرتیک وقتی کو ہر پریوار سے ہم چاہتے ہیں کہ کن سرکار اس سو دن کی لیمٹ کو بڑھا کر دو سو دن کر دے تاکہ جو لوگ آج بیروزگار ہیں بے گھر ہیں ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے وہ نریگا یوجنا کا اور بہتر لاو اٹھا سکتے ہیں نریگا کے لیے کن سرکار نے چالیس ہزار کروڑ روپا اتھری تاہمتید کیا ہے اور یہ وہی سرکار ہے جس نے ستہ گرنڈ کرتے سمیں کہا تھا کہ نریگا سے کوئی لاو ہوگا نہیں اور یو پی سرکار کی ایک بہت بڑی گلتی تھی اور آج وہی نریگا ہمارے لیے جیواندان ثابت ہو رہا ہے تو ہم نے مانگ کر یہ کن سرکار سے میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ الگ الگ مادیم سے کن سرکار پر دباؤ بنائیں جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ کانگریس پارٹی نے کانگریس صدقشان نے یہ پہل کر کر راہول گاندی جی نے پہل کر کر کہا کہ گریب شمک کسان مزدور ونچت جو آج لوگ ہم سب پیڑا میں ہیں لیکن جو ہم سب سے گریب ہے اس کی مدد کرنے کے لیے میں آگے آنا پڑے گا تو ہم لوگوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹیگرام یوٹیوب جہاں بھی سمب تھا کیونکہ ہم آپ اس میں ملنے ہی سکتے ابھی لوگڈاؤن چالو ہے اس لیے سوشل میڈیا کے مادیم سے کانگریس پارٹی کے سب ہی کارکرتاؤں نیتاؤں نے مل کر ایک مہم چھیڑی ہے سپیک اپ انڈیا کے مادیم سے اور آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ لوگ جاگ روکھوں دباو کین سرکار پر بنے اور جو ہم نے دماغیں رکھی ہیں کہ پرتیک خاتے میں دس ہزار روپے ٹرانسفر کریں اور میرے کا کہہ جو یوجنا ہے وہ سو دن سے پڑھا کے دو سو دن کی جائے اسی طرح اور تاری یوجنا ہے لیکن دباو بنانا پڑے گا کیونکہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کین کی سرکار اپنے چھ سال کی ورشکار بنانے میں ویست زیادہ لگتی ہے کیونکہ اپنے پیٹ تھپ تھپا کر آج وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ سے پرے ہیں آج سمیں آروپ پتیاروپ کا نہیں ہے آج سمیں باد ویواد کا یا پکش پکش کا نہیں ہے آج سمیں دنیا کو دکھانے کا ہے کہ بھارت ورش کے سبھی لوگ سبھی جاتی برادری وچاردھارہ کے لوگ مل کر اس کرونا وائرس سے ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں کیونکہ کوویڈ نائنٹین یہ وائرس یہ کسی جاتی دھرم سمدائے بھاشا کو نہیں دیکھتا یہ ہرے کو سنکمت کر سکتا ہے اور آج بھی ہمارے دیش میں لگاتار سنکمت بڑھ رہا ہے جب لوگ ڈاؤن کھلنے کی کاغار پر ہے تب سنکمت سب سے ادھیک ہو چکا ہے اس لیے بہت ادھگ سابدھانی سے ہمیں اپنے اگلی قدم چھننے ہوں گے اس مشکل انڈیا کے مادم سے ہم سب ایک جڑتہ سے ایک سندیج دیکھے ان سرکار کو کہ ہماری جو مانگے ہیں جو گریب لوگوں کے لیے آج ہم چاہتے ہیں اس کو جلد پورا کریں مجھے پورا بشپاس ہے کہ اس مہم سے آپ جڑ کر یہ دباو ڈالیں گے اور ہم اپنے مہم میں اپنے اس کارکرم میں سفل ہوں گے اس امید کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں اور آنے والے کچھ سمیں تک لاغتار آپ کے سمپرک میں ہم لوگ رہیں گے بہت بہت شکریہ جہن